مولا یا صلی و سلیم دائماً آباداً عالا حابی بکا خیر الخلق کلی ہی بی دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور چہلی مالوں آپ سب کو چائنہ وال یعنی دیوار چین سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چائنہ وال پر موجود ہوں اور آپ کا یہ مذبان آپ کو کچھ چائنہ وال کے بارے میں بتائے گا کہ دیوار چین کہاں واقعے کب بنی کس نے بنائی کیوں بنی اور اس کے بنانے کی وجہ کیا تھی اور آج کتنے دنیا بر سے سیہ آکے دیوار چین کو دیکھتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں کچھ دیوار چین کے بارے میں کہ دیوار چین کہاں واقعے دیوار چین نورت آف چائنہ چائنہ کی کیپٹل میں سے تقریباً کوئی ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو ہے بیجنگ سے جب بیجنگ سے آپ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا فاصلہ دیکھ کر کے آتے ہیں تو آپ چائنہ وال کے قریب پہنچتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو کافی اونچی چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے بزر یہ لیفٹ اور پھر کچھ اپنی ٹانگوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے آج جو ہمیں یہاں پہ لے کر آئی ہے وہ لیفٹ لے کر آئی ہے اور لیفٹ کے بعد ساتھی ہے ہماری ٹانگوں نے اور یہاں تک پہنچے ہیں اور آپ کی باتیں ہیں کہ ہم چائنہ وال دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی ویڈیو دیں بھیجیں اور ہمیں یہ پروگرام ریکارڈ کر کے بھیجیں تو یہ آپ کی جو باتیں تھیں ہمیں یہاں تک لے کر آئی ہیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کی کاؤزش کر سکیں یہاں کا دکھا سکیں چائنہ وال کا تو چائنہ وال چائنہ کے شہر بیجنگ میں واقع ہے اور تقریباً دو ہزار سال پہلے کینگ چین ڈائنیسٹی نے اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو بنایا اور اس کے مطلب اس کو بنانے میں تقریباً فائف ملین یعنی پچاس لاکھ لوگوں نے حصہ لیا پچاس لاکھ لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور کموں بیش جنریشن ٹو جنریشن نسل در نسل اس کو بناتے رہے اور اس کو مضبوط کرتے رہے تقریباً کموں بیش سو سال کے اندر چائنہ وال مکمل ہوئی اور تقریباً جب یہ بنی چائنہ وال تو یہ بائیس بائیس ہزار کلومیٹر کے اوپر بنی بائیس ہزار کلومیٹر یعنی اگر آج ہم اندازہ کریں تو کئی ملکوں کو کور کر لے گی بائیس ہزار کلومیٹر کے رقبے پر یہ بنی لیکن پھر نامسائد حالات کی وجہ سے اور پھر کیاڑنا ہونے کی وجہ سے تقریباً اس میں سے چودہ ہزار کلومیٹر یعنی بیس ہزار کلومیٹر بائیس ہزار کلومیٹر یہ بنائی گئی اور اس وقت آٹھ ہزار پانسو اکاون کلومیٹر بلکل موجود ہے اور بقایا بائیس ہزار کلومیٹر میں سے گر چکی ہے یا ڈیمیج ہو چکی ہے یہ چائنہ کے تقریباً پندرہ سوبوں سے منسالی کے پندرہ سوبوں کو کور کرتی گنسو پرویونس جو ان کا ایک پرویونس ہے وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے گنسو پرویونس ہے اور تمبے نورت آف چائنہ تک یہ جاتی ہے تمبے ان کا بھی ایک پرویونس ہے نورت آف چائنہ تک یہ جاتی ہے اور تقریباً پندرہ سوبوں کو یہ کور کرتی کتنی بڑی چائنہ وال انہوں نے یہ دوہزار سال پہلے بنائی اچھا چائنہ وال جو دنیا کے ساتھ عجوبے ہیں آپ کو معلوم ہوگا ساتھ عجوبے ہیں دنیا جو دنیا کے ساتھ عجوبے ہیں اس میں سے ایک عجوبہ چائنہ وال ہے اور اس کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے چائنہ وال کی کہ یہ چاند سے دیکھے جاتی ہے چاند سے جو لوگ چاند پر گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ صرف روح زمین پر چاند سے اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ ہے دیوار چین دیوار چین چائنہ وال سے نظر آتی ہے اب میں تو کہا نہیں ہوں لیکن جو گئے ہیں انہوں نے بتایا بارال میں یہاں دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چائنہ وال بہت بڑی ہے اور بیور تک دیکھی جاتی ہے بارال اب آتے ہیں کہ اس کو بنایا کیوں اس کے بنانے کی وجہ کیا بنی اس کو بنانے کی جو وجہ بنی وہ اس طرح تھی کہ کنگ چین جو یہاں کی سب سے بڑی سٹیٹ کا بادشاہ تھا اس نے یہاں کی سکس اسٹیٹ کو اپنے قبضے میں کیا اور یہاں کی سکس اسٹیٹ کو جب اس نے قبضے میں کر لیا اور تمام کو ملا کے اس نے چائنہ بنایا تو پھر اسے اور اس کی قوم کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر کوئی قبضہ کر لے اور ہمیں ہمارے ملک کو قبضہ کر لے اور ہم قلام بنی سب سے زیادہ خطرہ ان کو نورد سائٹ سے منگولین سے تھا منگولین بہت جنگجو تھے اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جنگیز خان کا نام بھی منگولین میں ہی آتا ہے تو منگولین بہت زیادہ جنگجو تھے اور منگولین سے چین ڈائنیسٹری کو بہت خطرہ تھا تو اس نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر یہ ارادہ کیا کہ ہم چائنہ وال بنائیں گے اپنے اپنی قوم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے اس کا آغاز کیا دو ہزار سال پہلے اور دو ہزار سال پہلے اس کا آغاز کر کے اس کو پوری قوم اس پہ لگی اور پوری تقریباً پچاس لاکھ لوگ اس پہ لگے دن رات لگے اور انہوں نے چائنہ وال بنائی یعنی کہ کہا یہ تقریباً یہ بارہ فٹ چوڑی ہے کموبش اور لمبائی میں نے آپ کو بتا دیئے کچھ جگہ جگہ پہ جب آپ دیکھیں گے تو انہوں نے یہ چیک پوسٹ بنائی رہی ہے اور چیک پوسٹ سے یہ اندازہ ہوتا ہے چیک پوسٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیک پوسٹ ہے آپ دیکھیں گے وہاں پہ چیک پوسٹ ہے ہر تقریباً کوئی پانچ سو میٹر کے بعد ہی دیکھیں کہ وہ چیک پوسٹ بنی ہے ہر پانچ سو میٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ بنی ہے پرانے زمانے میں کوئی گولی یا کوئی توپ توپ تو ہوتی نہیں تھی اس وقت کے جو حالات تھے اس واد یعنی تلوار ایرو یعنی دیر اندازی ہوگئے رکھے تھے اور انہوں نے کچھ پتھر یعنی کے سٹون اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کہ جب کوئی انہیں خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی فوج یا کوئی لشکر ہماری ہماری طرف آ رہا ہے تو یہ اوپر سے وہ پتھر اور آگ اوپر سے بھیجنا بھیجنا بھیجتے تھے جس کی وجہ سے اور آج بھی آپ دیکھ لیں چائنا کی قوم ترقی پر ہے تو چاہے کوئی کسی ملک کا سربراہ ہو چاہے کوئی کسی قوم کا چاہے وہ گھر کا ہی سربراہ اسے اپنے اپنی قوم اپنی ملک اور اپنے گھر کو پٹیکٹ کرنا چاہیے ایک دیوار بن کے اپنے گھر والوں کا اپنی قوم کا اپنے ملک کا تحفظ کرنا چاہیے جس کی مثال ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے دو ہزار سال پہلے کس طرح سے اس کو پٹیکٹ کیا اور آج لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہی کہ پٹیکشن کتنا ضروری ہے تحفظ کتنا ضروری ہے اب جب آپ چائنہ وال آئیں تو چلے میں آپ کو کچھ ٹپس دے دیتا ہوں چائنہ وال دیوار چین جب آپ آئیں تو موسم کے اوپر باتیں ہم جب یہاں پر آئیں تو نورمل موسم ہے ورنہ یہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے اور ونٹر میں یہاں پہ برفباری بھی ہوتی ہے تو ونٹر میں تو نہیں آیا جا سکتا ونٹر میں یہ بند بھی ہوتی ہے سمر میں یا گرمی میں یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اور کچھ حصہ آپ لفٹ کے ذریعے تے کر لیں گے کیونکہ آگے آپ کو بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے پوری چائنہ وال تو آپ نہیں جا سکتے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آٹھ ہزار اس وقت جو آٹھ ہزار پانسو اکاون کلومیٹر پڑی ہے عدموحیت ہے آگے مزید اپنے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اور کچھ تصویریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چائنہ وال کے بارے میں اب اسی طرح آج ہم نے آپ کو یہ ایک اچوبہ جو دنیا میں سات اچوبے اس کے بارے میں بتایا ایک اچوبہ ہم نے آپ کو دکھا دیا اب مزید اس طرح ہم جائیں گے اور بھی جو دنیا میں آجائبات ہے جس کو ونڈر کہا گیا جو 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 عقل جس کو تسلیم نہیں کرتی یہ کس طرح بنی ہے جس طرح داجمہل ہے احرام مصر ہے جسے آج لوگ تسلیم لوگوں کی عقل میں نہیں آتا کہ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر اس زمانے میں آج سے پانچ ہزار سال پر کس طرح لائے گئے اسی طرح کی مختلف ونڈرز پر ہم آپ کو لکھے جائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ سب کچھ پسند آیا اس سلسلے میں آپ ہمیں اپنی رائے بھیجیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں اور ہمارے ساتھ رہیں آپ کی رائے ہمارے پروگرام کو مزید بہتر کرے گی آپ کا اپنا مذبان محمد اشنف قادری ہمارے پروگرام کو